آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے چکن بریڈ کس طرح بنانی ہے ہماری ویڈیو اگر آپ کو چکن بریڈ کی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے جزاکاللہ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ بروقت ملتے رہے سلام علیکم آجم بنائیں گے چکن بریڈ ہم نے چکن بریڈ کے لئے آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا اگر آپ کو اس کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تو سب سے پہلے ہم نے ایک کپ میدہ لے لیا ہے نیم گرم پانی لے لیا ہے اور ایک چمچ نمک ایک چمچ چینی ایک چمچ ہم نے بڑا والا سلکھا دودھ کا لے لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے ہیسٹ کا لے لیا اور باول لے لیا ہے اب ہم سب سے پہلے اپنا میدہ ڈال دیں گے باول کے اندر اب اپنا میدہ پورا باول کے اندر ڈال دیجئے میدہ ہم نے دو سے تین دفعہ چانا تھا اب ہم اس کے اندر اندر جو ہم نے آپ کو نمک مرش سکائی تھی نمک یسٹ اور ساتھ میں پاودر وہ ہم ڈال لیں گے چینی بھی ڈالنی ہے اور ہم نے ایک کپ آئل لے لیا ہے ایک کپ آئل میں ہم لوگوں نے آدھا کپ آئل لے لیا ہے اب ہم وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور دو سے تین گھنٹے تک ہماری ڈال دو اس ڈبے میں رہ گی تاکہ اس کا سائز ہمارے رہیم جیسے کہ ہمارا دو پھول چکی ہوئی ہے ہم نے تین سے چار بھنٹے بعد اس کو دیکھایا تو یہ بہت اچھے طریقے سے پھول چکی ہے اب ہم اس کو دوبارہ تھوڑا سا گھنڈ لیں گے اب ہاتھ پر تھوڑا سا لگا لیجی بلکل تھوڑا سا اور اور دو کو اچھے طریقے سے گھنڈ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دو بہت اچھے طریقے سے گھنڈ چکی ہوئی ہے پھول چکی ہوئی ہے اب ہم اس کو گھنڈ لیں گے مکسر کے لئے ہم لوگوں نے آتا بریس پیس ایک شننا مرش لے لیا ہے نیچے اور ایک پیاز لے لیا ہے چھوٹا اب ہم اس کو چاپ کر لیں گے ہمارا چکن ہے اس کو چاپ کر لیا ہے اور چکن میں ایک خیاز دوٹا اور ایک شنر میں دال لیا ہے اور ہم نے دو چمس اوئلوں اس کو اچھی طرح سے بنا لینا ہے اپنے چمسی تو اڈاتے لینا ہے تاکہ وہ دونوں طرف کے اچھی طرح سے بنا سائیں ہم چکن کے ایک کامیٹیل بنا لے ہیں بہت سا بنے گا میں سے کریں ہم لوگوں نے اس میں بار بی کیو کی بار بی کیو کا ٹیس لانے ہیں اور بہت اچھا بنے گا اگر آپ گھنے بنائیں گے تو آپ کو بہت سا ٹیس لگے گا ہم لوگوں نے آپ کو چکنگرک کی دو ہے وہ بنانا سکھا دی تھی پیسی ویڈیو میں اور اب بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کسان چکنگرک کی دو بنانی ہے وہ ہم ویڈیو میں آپ دیکھ سکے ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنی زیادہ بھول چکی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے مٹیل کو حتم کریں گے مٹیلل جو ہے ہم لوگوں نے بنا دیا اب ہم اس کے اندر ایک چمچ بڑھا چکن تنگری مسالہ پر ڈال دیں گے ایک چمچ آپ اپنا چکن تنگری مسالہ پر ڈال دیں گے اسے کے اپنا چمچ بہتح ہو جائے گا پھر میں کھانا اور بہتح کر سکے لیے کہ ویڈیو اتھل ہدیں اس کے اندر ایک چنٹ لیسن کی پیس ٹال دیں گے اور ایک چل چمچ ادر کی پیس ٹال دیں گے آپ ٹی'Maiading میں پہوڈر ٹال دیں گے پھر پاوڈر ٹالrandے ٹال دیں گے میں پھر ٹ طے ٹ ویڈر دیں گے یہ آپ کی ٹوائس ہے اگر چوٹا چمچ ہم اس میں لسن کی پیسٹ کو ڈال دیں گے اور ایک چوٹا چمچ ہم اس میں ادرپ کی پیسٹ کو ڈال دیں گے ہم نے ڈال دی ہے اب ہم اس کے اندر باربی کیو سوس ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر ایس کی چمچ باربی کیو ساوس ڈال دیں گے ایس کی چمچ آپ نے باربی کیو ساوس ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اپنے مٹیریل کے اندر دھنیا ڈال دیں گے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اب ہم آپ کو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ کر ہے تو اسے لائک ضرور کیا کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولا کی میررائیم ہماری جو دو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دبل ہو چکی ہے یہ باکس پر ہے اب ہم اپنے ہاتھ پہ وارے لگا کر اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ گھوم لیں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے گھر لیں گے اب ہم نے جو ہماری دو ہے وہ کسی آپ شرف کے اوپر رکھ لیجے شرف اچھے طریقے سے ساف کر لیجے سب سے پہلے اب ہم نے اپنا شرف جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ساف کر لی ہے اب ہم اس کے اوپر سب سے پہلے میدہ ڈالیں گے میدہ ڈال دیا ہے ہم نے دو چھٹکیں آپ ڈال دیجئے میدہ کی ہاتھ پر کے اب ہم اس کے اوپر اپنی دو کو رکھیں گے مہترین گے مہترین گے مہترین گے مہترین گے اب ہم نے دو کو جو ہے وہ گھر لیجے سرٹ سے جیسے کہ ہم نے جو ہماری گھڑو ہے وہ گھڑ لی ہے تو ہمارا اس وطر کا یہ تھا کہ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی پیچھا سانس ڈالیں گے بس اب ہم اس کو ساری جو ہے سپریٹ کر لیں گے درمیان درمیان میں کیونکہ ہمارا مٹیریل درمیان میں ہی رہنا ہے اب ہم اس کے اوپر ہمارا مٹیریل رکھیں گے اب ہم نے جو ہے وہ اپنا مٹیریل ڈال لیا اب ہم اس کے اوپر اورگیانا لیپس ڈال لیں گے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے چیز رکھ لیا ہے ہم نے چیز کو بلکل کلکش کر کے ویسے نہیں ڈالا اس کے پیسے ڈالیں گے تاکہ وہ بگل کے اپنے مٹیریل کے اوپر آئے اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے چکر میٹ پینانی کیس طرح سے ہے تاکہ وہ بگل کے اوپر آئے اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے تو تاکہ ہمیں اپنی جو چکن پر ڈیاوس کے اوپر انڈا لگا لیں گے اب ہم اس کے اوپر فائی جو تل لے ہیں وہ سپنکلز کر دیں گے اور اس کے علاوہ جو ہم نے چیز کا ٹیوز ہے وہ ڈال دیں گے اس کے اوپر ہم کس طرح سے چیز رکھ دیجئے اس کے اوپر ہر کیوپ کے اوپر اور اب ہم اب ہم ڈسٹ کو جو ہے وہ گریس کر لیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے دوسرے طریقے سے چکن پر کو کس طرح سے بنانے اب ہم نے جو میدہ سپنکل کر لیے اپنی شرف کے اوپر اس کے اوپر جو ہے ہمارا مٹیریل رکھیں گے ہم نے سلائٹ کے اوپر اس کے مٹیریل رکھیں اپنا اب ہم جو اپنی بریڈ ہے اب آپ نے اس کو اس طرح سے ٹرن کر دینا ہے آپ لوگوں نے نہ اس کو کٹنا ہے نہ کچھ آپ لوگوں نے اس کو ٹرن کر دینا ہے اور جو آپ اس کے کورنرز ہیں وہ آپ نے اس کو اس طرح سے ٹرن کر دینا ہے تاکہ یہ جو چکن ویڈ ہے ہماری وہ بند رہے اور ہمارا مٹیریل باہر کی طرف مات آئے اب ہم اس کے اوپر انڈا لگائیں گے آپ نے اس کے پر زیادہ انڈا لگانا ہے اس طرح کیونکہ اس کے اوپر انڈے کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا آپ لوگوں نے حاصل بھی جو کورنرز ہیں ہم ادھر بھی اپنے جو تل ہیں وہ ڈالیں گے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا تو اب ہم نے انڈا ڈال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تل سپرنکل کر دیں گے اب ہم نے ایڈی نوڑیڈے لیوز لینے ہیں اور ہمارا ہیڈی نوڑیئنوڑیوز اس کے اوپر سپرنکل کر دی نی آپ ہر چیز کے انڈر وہ آپ ایڈی نوڑیڈیڈز سکتے ہیں ہم اے تیسٹ کے تو پر سپرنکل کر دیں گے اور جیسے کہ ہم نے آپ کو دوسری بتائی تھی چکن بیٹ بنی ہم نے اس پیزا پان کو جو تھا پیزا پان لیا تھا اور اس کو گریز کر لیا تھا اب ہم اس کے اندر اس کو بھی رکھتیں گے اب ہم نے دونوں چکن بریٹ جو ہے وہ بننے کے لئے رکھتی ہیں اب ہم اس کو اوپر سے بند کر دیں گے ایک میں ہم نے پیزا سوس بھی لگائی تھی اور یہ بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بنائی ہے تو اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور پان سے دس منٹ تک اس کو بننے دیں گے جسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو چکن بریٹز ہیں وہ بلکل تیار ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس کو آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھائیں گے